اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے اچھا آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی بنانے جارہی ہوں بہت ہی اچھی بہت ہی مزے کے کباب کی ہے دہی دھوہ کباب ہے یہ تو چلیں دیکھیں کس طرح بناتے ہیں میں نے یہ قیمہ لیا ہے یہ کلو قیمہ ہوئی ہے یہ لسن ادرک ہے یہ گھر میں پیساوہ ہے اور تھوڑا موٹا پیسا ہے اسے لیbit میں نے لسن ادرک ملایا ہے گھر کا پیساوہ موٹا ذرا ہے لسن ادرک یہ نمک ہے کلی میرچ ہے کٹی بھی دھنیا ہے اور بلکل تھوڑا سا یہ بیکنگ پاڈر ہے اس سے تھوڑا سوفٹ ہو جاتا ہے کباب اور تھوڑا سا جوسی بھی ہو جاتا ہے ہاف ٹیبل سپون یہ گرم مسالہ ہے اور یہ ہری مرچ کا پیسٹ ہے یہ یہ ڈال دوں گے میں ایک چمچ اور یہ آدھا کب یہ پیاز ہے چاپ کیوی یہ ڈال دوں گی میں اب ان سب کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے سے میں نے لال مرچیں نہیں ڈالی ہیں اس لیے میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون آپ چاہیں زیادہ اگر مرچیں چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ دو ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون یہ کٹی مرچ بھی ملا دوں گی میں سب مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سب کو مکس کر لیں گے اس کو اچھی سی بارڈنگ گینے کے لیے ہم اس میں بریڈ کرم ملا لیں گے آدھا کب بریڈ کرم ہی ہے اسے ملا لیں گے بہت اچھی طرح اس سے جول جائیں گے آپس میں ٹوٹیں گے نہیں کب آپ اب بریڈ کرم نہ ہو تو ڈبلوٹی لے کے آپ اسے ٹیس لیں یہ دیکھیں ہو گیا ہے نمک اور مرچیں آپ نے حساب سے دیکھ لیجئے گا اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے کباب بنائیں گے دیکھیں میں نے اتنے بڑے کباب بنائی ہے دیکھیں میں نے بہت سارے کباب بنا لیا ہے اب اسے فرائی کروں گی دیکھیں میں نے ایک بڑا پین چڑھایا ہے اب اس میں میں آئل ڈالوں گی فرائی کرنے کے لیے کباب کو بس آئل تھوڑا گرم ہو جائے بہت زیادہ تیز گرم لیونا چاہیے سے ہم کباب سب کو ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے کباب ایک سال ڈال دیئے ہیں اب اسے ہم فرائی کریں گے براون ہوئے تک اور میڈیم فلیم رکھیں گے تیز نہیں کریں گے اب ہم اسے پلٹ کے دیکھیں گے تھوڑا میڈیم فلیم رکھنا ہے ورنہ یہ پورن سے کالے ہو جائیں گے اور اندر سے نہیں پکیں گے میں نے یہ بڑا قائم لیا ہے آپ کے پاس جو بھی آئیے بلے ہو اس پر کھائی کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس طرح کیا ہے دیکھیں اس میں سے جو براون ہو گئے ہیں انہیں ہم نکال لیتے ہیں انہیں سب کو نکال لیتے ہیں سب براون ہو چکے ہیں اور پک چکے ہیں یہ دھنیا پودینہ لیا ہے اس کو بڑھ بڑھ پکڑے میں کیا ہے زیادہ لیا ہے دھنیا پودینہ زیادہ فریش ہونا چاہیے یہ ہری میرچ لیے ہری میرچ میں نے ایک ہری میرچ کو کٹ لیا ہے بڑی ہری میرچ ہے آپ چاہے تو دو بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پیاس ہے یہ میں نے بارک پیاس کٹ لیا ہے اور یہ میں نے دہی لی ہے تقریباً یہ دہی ہے آدھا کلو سے زیادہ ہے تھوڑی اور یہ اچھی طرح پھینٹ لیا ہے میں نے ایک جس لی ہے اس میں میں یہ کباب لگوں گی یہ سارے کباب اس طرح لگا دیں گے اس میں یہ دہی ڈالوں گی میں پہلے دھگی بہت اچھی ہونے چاہیے اس کے بعد میں تھوڑی سی پیاس ڈالوں گی اس پر بہت مزے کی بہت اچھی ڈیش ہے یہ اور اس کے بعد یہ دھنیا اور پدینہ جو میں نے کٹ کے رکھا یہ ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہری میرچ پر ڈال دیں گے اور پھر اس کے اوپر دوبارہ یہ کباب ڈالیں گے یہ ہم نے جو کباب بنایا ہے سارے کباب لگا دیں گے بہت مزے کی بہت اچھی ڈیش ہے یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس پر ہم یہ تھوڑی سی دہی پھر ڈال دیں گے دہی میچی اچھی دہی ہونی چاہیے زیادہ کھٹی دہی نہیں ہو پیاس ڈال دیں گے ہم پیاس بھی تھوڑی بارک رکھئے گا یہ دھنیا پدینہ دوارہ سے ڈال گیا اس میں دھنیا پدینہ بلکل تازہ ہونا چاہیے اس میں ہم تھوڑی سی اور دہی ڈال دیتے ہیں بہت اچھی بہت مزے کی جیش ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے یہ دیکھیں اس پہ ہم تھوڑا سا یہ چاٹ مسالہ بھی ہاں سے ہی ڈال لیتے ہیں ضرور اچھا سا چٹپٹا سا ہو جائے گا اب اس میں ہم دھوان جالیں گے کوئیلے کا دھوان بیچے میں نے فائل پیپر رکھا ہے اس پہ یہ کوئیلا رکھ دیں گے فائل پیپر کے پر کوئیلا رکھا ہے اب اس پہ ہم یہ دھوان دیں گے دھوڑا دھوڑا دھوڑی ڈالیں گے اس پہ ہم بن کر دیں گے تاکہ دھوان اس کے اندر ہی رہے دھوان بہار نہ آئے بہت اچھی طرح فائل پیپر ہم نے پیپر دیا اس میں تاکہ دھوان بہار نہ آئے تقریباً پانچ منباز میں نے اس کو ہٹایا یہ دیکھیں بہت اچھا سا تیار ہوا ہے دھوان بھی اس میں اچھا بن لیا ہے اب اس کوئیلو کو ہٹا دیں گے فائل پیپر بھی ہٹا دیتی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھی سے جس تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اسے ہم دیکھتے ہیں توڑی بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا تیار ہوا ہے یہ فلیور اس میں دہی بھی ہے بہت اچھی سی اس میں دہی ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں دیکھیں کھا سکتے ہیں